مجھے ایک بات بتاؤ ذریعی ملک ہونے کے ناتے گندم میں اتنی اتنی بڑی لائنیں عورتیں ہماری ماںیں بہنیں بیٹیاں لینوں میں جا کے آٹا لینے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں آٹا ملتا نہیں کھدا کی قسم ان کو ڈوب مرنا چاہیے ان بڑوں بڑوں کو ڈوب مرنا چاہیے چلو بار پانی میں کیا ہماری زندگی کیا ہم کیڑے مکوڑے ہیں جہاں ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں بڑے بڑے چوروں نے جتنے بھی چوروں نے شگر ملے لگا لی چینی بناتے ہیں دوسرے ملکوں میں مہنگی بیجتے ہیں پاکستان کو زلیلو خوار کرتے ہیں کسان زلیلو خوار ہیں انڈیا اتنا آگے ہے کہ بارہ طریق کو بارہ طریق کو میں نے ملیشیا جانا تھا اس دسمبر کو دسمبر کی بارہ طریق کو میں نے ملیشیا جانا تو فلیڈ تھی ساڑھے نو بجے کی پی آئیے کی ہم پورے رائٹ ٹیم پی آئیے کے اندر بیٹھ گئے بیٹھ گئے جہاز کے دروازے بند ہو گئے لاؤنسمنٹ ہو گئی دوستو سواگت آپ کا اپنے ٹو چل میں ایک بار پھر سے آئے ہاپ کیا آپ سے بچھوں گے پرینڈ ایک ایسے پاکستانی چاچا سب ملوانے والے جس نے آٹا کا نام سنسے ہی پاکستانی نیتاؤں کو گالی دینا شروع کر دی ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والے بلکل بھی اس کے مد کرنا ہے ویڈیو جو ہے نیمرا آمد اوفیشل کے لینک جو ہے ڈسکرشن میں دیا ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو دیکھتے ہیں بعد ویڈیو کے بارے میں ہم بات کریں گے چینی بناتے ہیں دوسرے ملکوں میں مہنگی بیجتے ہیں پاکستان کو ضرور خوار کرتے ہیں کسان ضرور خوار ہے مجھے ایک بات بتاؤ ملک ہونے کے ناتے گندم میں اتنی اتنی بڑی لائنیں عورتیں ہم ہماری ماں بہنیں بیٹیاں لینوں میں جا کے آٹا آٹا لینے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں آٹا ملتا نہیں کھدا کی قسم ان کو ڈوب مرنا چاہیے ان بڑوں بڑوں کو ڈوب مرنا چاہیے چلو بار پانی میں کہ ہماری ہماری زندگی کیا ہے ہم کیڑے مکوڑے ہیں جہاں ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں انڈیا اتنا آگے ہے کہ بارہ طریق کو بارہ طریق کو میں نے ملیشیا جانا تھا اس دسمبر کو دسمبر کی بارہ طریق کو میں نے ملیشیا جانا تو فلیڈ تھی ساڑھے نو بجے کی پی آئیے کی ہم پورے رائٹ ٹیم پی آئیے کے اندر بیٹھ گا ہے بیٹھ گا ہے جہاز کے دروازے بند ہو گیا ہے لانسمنٹ ہو گئی جہاز ہی نہیں اڑھ رہا پوچھا بھی کیوں نہیں اڑھ رہا ایک گھنٹہ گزر گیا گھنٹے بعد بولے جی انڈیا سے نو سی آئے گی تو پھر ہم نے انڈیا کے اوپر سے گزرنا تو انڈیا نو سی نہیں ابھی دے رہا جو ہی آئے گی ہم اڑھ جائیں گے ساڑھے دس بجے سننا ساڑھے دس گیارہ بجے ہمیں جہاز سے نیچے تار دیا نیچے اتر جاؤں بولے نیچے اتروں آپ کو کھانا بانا دیتے ہیں نیچے اترنے کے بعد پھر کیا کیا کوئی کھانا بانا نے ہم سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا دو بجے ہمیں پھر دو بجے دو بجے ہمیں پھر دوارہ جہاز میں بٹھایا دو بجے فلیٹ اوڑی ہم ملیشیا چلے گئے بیس تریک کو میری باپ سی تھی تو بیس کو ہم بڑے تیار تیر ہو کے کہ اپنے ملک جا رہا ہے پتا چلا جی بیس کی پی آئی کی فلیٹ کینسل ہو گئی ہے یہ چوبیس تریک کو آئے گی چوبیس دسمبر کو چوبیس دسمبر جو صبح سے ٹیم ملنے لگا نو بجے آ رہی ہے دس بجے آ رہی ہے گیارہ بجے آ رہی ہے جہ ملیشیا کے ٹیم پہ ٹھیک گیارہ بج کے سبہ گیارہ بجے جہ ملیشیا ٹیم پہ اتری ہے تو تین بجے وہاں سے چلی ہے تو جب ہم اس میں آ گئے بھئی ہم جہاز ادھر آ کے لہور ائرپورٹ پہ نیچے اتر رہا ہم دیکھ رہا ہے کوئی لائٹنی نظر آ رہی جہاز نیچے 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 جا رہا تو جب جہاز نیچے پتہ چلا اتنی دوندہ پیلٹ نے نیچے تار دیا پانسو بندہ جہاز کے اندر بیٹھا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بچ گئے پھر وہ جہاز تار کے ادھر ہی کھڑا اس کو رستہ نہیں نظر آ رہا تو پھر گاڑی باڑی لے کے گئی ہے اس کو آگے آگے انڈیکیٹر دیکھے کہ فلان جگہ پہ جہاز لے کے آؤ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں بہت ساری سورتے دے رہے میں نے بولا دس کروڑ سلنڈر لوگوں میں فری دیا انہوں نے کہا بجلی کا دیکھو بجلی کا در ایک سو نینانمس کو ہوتھرا جونٹ ہے تو بیل کام میں جو ہی دو سو ایک بنتا ہے تو بیل ڈبل ہے یہ ظلم نہیں ہے تو بڑے بڑے جو آپسر بیٹھے کو ستار میں گریڈ کا اٹھار میں کا انیس کسانوں کو کتنا کتنی سہولتا ہے میرے کسانوں کو ادھر کسانوں کے لیے بطی فری ہے تو ہمارے کسانوں کے لیے کچھ بھی فری نہیں ہے خاد بلہک میں بک رہی ہے دوائیاں بلہک میں بک رہی ہیں دو نمبر بک رہی ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا ادھر کونسا کام ٹھیک ہو رہا کیا قانون ہے ادھر مجھے بتاؤ کونسا قانون ہے بھی ادھر کوئی قانون نہیں ہے آخری سوال آپ سے یہاں پر پوچھنے چاہوں گی اور آخر سوال میرا یہ ہے کہ دنیا عرب ممالک کی بات کرے ہیں پوری دنیا کی بات کریں تو ان کی ڈیپینڈنسی ان کا بھارت میں کیوں بڑھتی جاری ہے وہ کیوں بھارت کو پریفر کر رہے ہیں بھئی ادھر کوئی قانون ہے ادھر کوئی لا ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے آج ہم سوئے ہیں صبح پتہ نہیں در کیسے کی حکومت آ جائے راتوں کو تو بارہ بارہ بجے حکومتیں بدلتی ہیں بھارت کا وزٹ کی ہے نہیں میں بھارت نہیں گیا بھارت کے لوگوں سے میرا کاروبار تو ہے نا آپ نے ان میں اور پاکستانیوں میں کیا مختلف دیکھا یا کیا ڈیفرنس آپ نے دیکھا لوگ پاکستان سے کمیٹرمنٹ میں اچھے پاکستانی اتنی کمیٹرمنٹ اچھی نہیں ہے جب ہمارے بڑے اچھے نہیں ہیں تو چھوٹے کے اچھے ہوں گے اگر گھر کا ایک باپ چوری کر رہا ہے گھر کے اندر چور ہے الاد کو پتہ چوریاں کرتا ہے الاد بھی تو چوریاں ہی کرے گی نا الاد بھی تو چوریاں ہی کرے گی تو کیا حزت آپ نے دنیا میں کتنے ملک میں بائیس ملک میں نے دیکھے اس میں ان میں پاکستانیوں اور بھارتیوں کی کیا حزت کیا کس کا کاروبار کس کے ساتھ زیادہ کسی مجھوٹ نہیں ہے کسی بھارتی کو کچھ بھی بول دینا اسی مجھوٹ نہیں ہے ابھی آپ کو پتہ ایران کے اندر پانچ ایران کے اندر پانچ پانچ جسوس پکڑے ہوئے تھے امریکہ کے آپ کو پتہ چھے اربی ڈالر امریکہ نے چھے اربی ڈالر دینا تھا ایران کا انہوں نے اپنے پانچ آدمی چھے اربی ڈالر دے کے چھڑوائے ہیں کتر کی زمانت کے اوپر ہمارا بیس کروڑ آدمی بیج دو پسا دو کوئی ایک کرپیا دے کے نہیں چھڑوائے گا ہم انسان تھوڑی ہیں ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں بھائی ہماری کیا رسپیکٹ ہے مول رہے ہیں ان کی جرت نہیں پڑتی بھارتیوں کو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ان کی جرت نہیں پڑتی آپ کہہ رہے ہیں دوسرے ممالک کی جرت نہیں پڑتی کہ بھارتیوں کو کچھ کہہ جائے ہیں بھائی وہ بیجنس مین ہے کاروبار کرتے ہیں بہاں کوئی حکومت ہے راتوں راتوں جہاں حکومتیں بدلتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پہ کولٹی کنٹرول بھی ہے وہاں پہ ایکسپورٹ پرموشن کے لیے جو انہوں نے جو دپارٹمنٹ برہے ہیں وہے ان کا می بھی وہ سٹک کولٹی چیک کرتے ہیں ایکسپورٹ سے پہلے یہاں پہ لوگ پیسے دے دلا کے جو ہے انفیریر کولٹی کا مال بھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں جا کے وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے ان کی پھر پیمنٹس رک جاتی ہیں ہماری ٹیکسٹرائل کا بھی یہی ایشور ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش جیسے ملک نے ٹیکسٹرائل میں ٹف ٹائم دے کے ہم سے آگے نکل گیا ایک وقت تھا پاکستان کی کارٹن ایکسپورٹ دنیا میں نمبر وان پہ تھی پھر اب اس کا کوئی کسی جگہ پہ کھڑا ہی نہیں ہے پاکستان چائنا آگے نکل گیا بنگلہ دیش نکل گیا ویتنام نکل گیا اور سری لنکا نکل گیا انڈیا آگے نکل گیا تو یہ ہر طرف ہی ہمارا اگری کلچر جائر ڈکلائن کی طرف ہی جا رہا ہے اب شاید آپ نے ریسیٹلی سرو کہ آٹے کی شورٹی جو گیٹی اور جو آٹا ڈکس پہ دیا بھی جاتا تھا موفت میں وہ اس کی روٹی کالی بنتی تھی ہاں جی وہ انفیریر قوالٹی کا ہوتا ہے ہمارے ایکچولی جو پاسکو والے ہیں نا وہ جو اگری کلچرل پروڈرس کو جو سٹور کرتے ہیں ان کے پاس پروپر فرینڈ بہت چیز جو ہے اصلیت کھول کے رکھ دی جاتے جو پاکستان کی بندہ تھا پاکستان کی پول کھول کے رکھ دی اور مجھے لگتا ہے بہت زیادہ پارے لکھا ہے پر یہ ہے کچھ بہت زیادہ پارے لکھا ہے جو پاکستان کی ایک چیز جو ہے اصلیت کھول کے رکھ دی جاتے جو پاکستان کی بڑا بندے وہ جدو بات ہی ہو جاتے بہت زیادہ کہ ہم انڈیا سے جنگ کریں گے انڈیا ہمارے سے بہت پیچھے ہے انہیں چاند پر نہیں پہنچا پر یہ بندے نے بلکل جو ہے ساری باتیں بہت زیادہ اچھی بات کریں ہمیں ایسے بندوں کو سننا چاہیے تو بہت زیادہ ایڈرسٹنگ ویڈیو تھی ایہ آپ کو ویڈیو پاسنا دیں نیمرا آحمد اوفیشل کی ویڈیو تھی بہت امیزنگ ویڈیو یہ بناتی ہیں نیمرا آحمد اوفیشل تو ان کے چنل کا لنکھ جو ہے ڈسکرپشن میں دیں چلو جاگے اس کو سبسکرائب کریں اس ویڈو میں پین کرتے ہیں نیکس ویڈو میں ملیں کس نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک ہم بہت سا آدھیان رکھیں تب تک کے لیے جائے بھارت